اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ آپ دہیا قلبی سے کچھ سرگوشی کر رہے ہیں میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کی سرگوشی میں دخل دوں اس لئے میں خواب اچھ رہا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا میں نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دہیا قلبی نہیں تھے وہ تو جبرائیل تھے جو دہیا کی شکل میں آئے تھے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ عن قریب تمہاری بینائی جاتی رہے گی اور پھر موت کے وقت اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی واپس لوٹا دے گا جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بینائی بحال ہو گئی تھی اور وفات کے بعد جب کفنائے گئے تو سفید پرندہ آ کر ان کے کفن میں داخل ہو گیا لوگوں نے اس کو ٹٹولنا شروع کیا تو حضرت اکرمہ نے فرمایا یہ تم کیا تلاش کرتے ہو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فرمائی تھی اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے اس سے ہمارے سامنے دو چار باتیں ہی آتی ہیں کہ ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی حضرت دہیا کل بھی جو کہ ایک صحابی رسول ہیں ان کی روپ میں آیا کرتے تھے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام یہی سمجھتے تھے کہ دہیا آئے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ سیرت النبی کے دروس میں اس پہ ذکر بھی کیا اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں حضور نے ایک پیشنگوئی دی کہ تمہاری بینائی جو ہے وہ جاتی رہے گی اور یہی ہوا کہ آخری عمر میں آپ کی بینائی جو ہے وہ جا چکی تھی اور آپ طائف میں رہتے تھے اور پھر عمر کے بالکل آخر حصے میں وفات سے قبل وہ بینائی لوٹ آئی تو یہ بھی بات پوری ہوئی یہ بھی ایک پیشنگوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزات میں داخل ہے اور پھر اس کے بعد حضور کا فرمانہ کہ ایک سفید پرندہ آ کر کفن میں داخل ہو جائے گا جس کے بارے میں حضرت اکرمہ جو کہ مشہور تابعی ہیں انہوں نے اس کے بارے میں خبر دی یہ تو حضور کی طرح سے خوشخبری تھی تو اتنے سارے معجزات اس کے اندر جمع ہو گئے اچھا اسی طرح حضرت علی الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کے بارے میں کہ آپ کی وفات کے بعد کیا معاملہ ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر تیار کیا حضرت علی الحضرمی کو اس کا امیر مقرر کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس لڑائی میں شریک تھا جب ہم اس لڑائی سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت علی الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشتہ میں انتقال ہو گیا اور ہم نے قبر کھوت کر وہیں دفن کر دیا ابھی مٹی برابر کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ یہ کس کی قبر ہے ہم نے کہا کہ ایک بہت اچھے انسان کی قبر ہے ان کا نام علی الحضرمی ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اس نے کہا یہ زمین ایسی ہے کہ پانی کا ریلہ آنے پر اندر کی چیز باہر آ جاتی ہے اور مردے کو یہ باہر نکال کر پھینک دیتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کہیں اور دفن کیا جائے اس لئے ان بزرگ کیلاش کو آپ یہاں سے نکال لیں اور کہیں اور لے جا کر دفن کر دیں اس کے مشورے پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر کو کھودا جب ہم نے لہت اندر تک کھود کر دیکھا تو وہاں پر حضرت علی الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد موجود ہی نہیں تھا اور ہم نے قبر کی وسعت کا یہ حال دیکھا کہ حد نگاہ تک کشادہ ہو گئی تھی اور اس میں ایک نور چمک رہا تھا یہ دیکھ کر ہم نے اس قبر کو پھر برابر کر دیا اسے امام بحقی نے الدلائل النبوہ میں جو حضرت امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس میں آپ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر ماملے بھی خاص ہوتے ہیں اور یہ تو صحابہ اکرام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا مقام تو تمام اولیاء تبا تابعین تابعین سب سے عالی و عرفہ ہیں کیونکہ وہ حضور کے صحابہ ہیں اس لیے بار بار میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ حضور کے صحابہ کے ماملے میں احتیاط کرو اور وہ لوگ جو بد احتیاطی کرتے ہیں انہیں استغفار کرنی چاہئے توبہ کرنی چاہئے کہ ہم نے ایسے کلمات صحابہ اکرام کے بارے میں استعمال کیے توبہرال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri